ہیلو ایوریون آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک سکولرشپ کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں اس سکولرشپ کے بارے میں ہم جو بات کرنے والے ہیں اس سکولرشپ میں سب بچے ایلیزیبل ہیں چاہے آپ اسکول کی سٹوڈنٹس ہو چاہے آپ کالج سٹوڈنٹس ہو آپ ایلیزیبل ہیں بٹ آپ کو اس کا صرف ایلیزیبلیٹی کرائیٹیریا فولفل کرنا ہے آپ چاہے کوئی سے بھی اسکول میں ہو کوئی سے بھی کالج میں ہو تو چلی دیکھتے ہیں اسکولرشپس کا سب سے پہلے نام کیا ہے اسکولرشپس کا نام ہے آدیتیا بیڑلا کیپٹل کووڈ اسکولرشپ پروگرام دیکھیں یہاں پہ میں اس کو کلک کر رہا ہوں اس کا پی ڈی ایف جو ہے آپ سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا پی ڈی ایف ٹیلی گرام پیج پہ بھی آپ کو مل جائے گا باقی میں اس میں پہلے آپ کو ساری چیزیں بتائے دوں اسکولرشپس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتاتے رہا تھا بٹ اس کی ایلیجیبیٹی کرائیٹریہ کیا ہے اب یہ دیکھیں اسکولرشپس کن بچوں کے لیے ایلیجیبیٹی کرائیٹریہ سٹودنٹس فرم کلاس فرس تو انڈرگریجویٹ کورس یعنی فرس کلاس سے بچے سلے کے انڈرگریجویٹ کورس تک کے بچوں یعنی بی اے بی کوم ان کی بھی بات ہو رہی ٹھیک ہے who have lost their parents due to court تو جن بچوں نے بھی پیرنٹس کو lost کیا کس وجہ سے کووڈ کی وجہ سے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبیل ہیں چاہے آپ کلاس فرسٹ میں ہو سیکنڈ میں ہو تھرڈ میں ہو یا کلاس ٹویل تک کے آپ دیکھیں یہاں پہ اسکولرشپس کا اماؤنٹ کیا ہے جو سکول سٹودنٹس یعنی کلاس فرسٹ سے لے کے کلاس ٹویل تک کے ان کے لیے اسکولرشپس اماؤنٹ ہے تھٹی تھاؤسن اور کالیج سٹودنٹس کے لیے جو اماؤنٹس ہے وہ ہے سکسٹی تھاؤسن ٹھیک ہے لازٹ ڈیٹ کیا ہے اپلائی کرنے کی تھرٹی فرس جنوری ہے آپ کو میں نے پہلے ہی اپ ڈیٹ کر دیا تھا اس اسکولرشپس کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ ہے اپلیکیشن یو آرل یا آپ کو یہاں لنک دے رکھائے ہیلپ لائن آپ کو میل آئیڈی دے رکھی اور یہاں پہ آپ کو جو ہلپ لائن نمبر دے رکھا ہے اور اکسٹینشن دے رکھا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام مجھے ٹیکسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ اسکولرشپس اگر آپ الیزیبل ہیں تو آپ ضرور اپلائی کیجئے ٹھیک ہے اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں اس اسکولرشپس کا پی ڈی ایف آپ شیئر کر دیں ویڈیو شیئر کریں یا نہیں کریں یہ پی ڈی ایف ضرور شیئر کیجئے کیونکہ اس سے جو ہے ان بچوں کو کافی ہلپ ملے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے